دوستو اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز اس بٹن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں اس بیل آئیکن کے بٹن کو بھی کلک کریے تاکہ آپ کو ویڈیو نوٹفیکیشنز سب سے پہلے مل سکے دوبائی ایک ایسا دیش ہے جہاں آپ کو وہاں کے اسطحانی لوگوں سے زیادہ بھارتیوں کی تعداد ملے گی کیونکہ کام دھندی کی تلاش میں بھارتی سمودائے کے لوگ یا تو دوبائی یا پھر امریکہ کا رکھ کرتے ہیں اگر آپ بھی بھوش میں کچھ ایسا پلان کر رہے ہیں تو ان دیشوں کے نیم قائدے اور ان کی خاصیت جان لینا آپ کے لیے بہت ضروری ہے بات کریں گے دوبائی کی تو بھارت کے آس پاس گھومنے کا یہ کافی اچھا بھی کلپ ہے صرف گھومنے کے مقصد چاہیے ہی نہیں بلکہ روزگار کی تلاش میں بھی بھارتی یو دوبائی کا رکھ زیادہ کرتے ہیں دوبائی سنیوکت عرب امیرات کے سات امیراتوں میں سے ایک ہے یا فارس کھاڑی کے دکشن میں عرب پرائیدی پرستیت ہے دوبائی کو خاص یہاں کے قائدے قانون اور کچھ ویشیش باتیں دنیا بھر میں فیمس کرتی ہے یہاں کے نیاموں کو توڑنے پر بھی کڑی سجا کا پراؤدان ہے یہاں کے قانون اور نیاموں کی وجہ سے ہی اس دیش میں کرائیم بہت کم ہوتے ہیں اس لیے دوبائی جانے سے پہلے آپ کو یہاں کے نیام قانونوں کے بارے میں جان لینا بہت ضروری ہے جنہیں توڑنے پر آپ کبھی بھی مصیبت میں فس سکتے ہیں دوبائی جانے سے سب سے پہلے تو یہ دھیان رکھے کہ یہاں آپ ویسٹن کلچرز کی طرح نہیں جی سکتے یعنی یہاں پر کھلے آم کس کرنا یا پھر شادی سے پہلے مہلہ پرش کا سنبند مرانا پرتبندت ہے اور اگر ایسا کرتے ہوئے کوئی پایا جاتا ہے تو اسے یا تو گرفتار کر لیا جاتا ہے یا پھر قانون کے حساب سے کاریوائی کی جاتی ہے بھارت کے علاوہ دنیا کے کئی دیشوں میں شراب پینا عام بات ہے لیکن دوبائی میں آپ کو شراب پینی ہے تو اس کے لیے لائسنس ضروری ہونا چاہیے یعنی گھر میں ایلکوال رکھنے کے لیے آپ کے پاس لائسنس ہونا ضروری ہے دوبائی میں ایٹی ایم سے نوٹوں کے بجائے سونے کے سکھے اور بسکٹ نکلتے ہیں دوبائی میں اسثانی لوگوں سے زیادہ بھارتی ہیں بھارت کے علاوہ بھی کئی دیشوں کے لوگ بڑی سنکیا میں یہاں رہتے ہیں ایک اور بات جان کر آپ کو احیرانی ہوگی کہ بھارت میں جس طرح سے سرکار کو انکم ٹیکس دیا جاتا ہے ویسا سسٹم دوبائی میں نہیں ہے دوبائی میں رہنے والے لوگوں کو کسی کو بھی انکم ٹیکس نہیں دینا ہوتا دوبائی میں کوئی بھی پرفیکٹ ایڈریس سسٹم نہیں ہے یعنی کہ اگر آپ کو کوئی جانا ہے تو آپ کے پاس وہاں کا پورا پتہ ہونا چاہیے دنیا بھر میں اونچی اونچی ایمارتوں کی لسٹ میں دوبائی کا نام سب سے پہلے آتا ہے دنیا کی سب سے بڑی ایمارت برج خلیفہ بھی اسی دیش میں ہے اسی وجہ سے پوری دنیا کی 20% کرین اسی دیش میں پائی جاتی ہے دوبائی میں ایک سونے کی چین ایسی ہے جس کی لمبائی پانچ کلومیٹر ہے یہ دنیا کی سب سے لمبی سونے کی چین ہے لوگوں کو آپ نے اکثر کتے بلی جیسے جانوروں کو پالتے ہوئے دیکھا ہوگا لیکن دوبائی کے لوگ شیر چیتا جیسے جنگلی جانوروں کو پالنے کا شوق رکھتے ہیں اس دیش کی کمائی کا مین زہریہ یہاں کی تیل کی کھانے ہیں اس کے علاوہ ریال اسٹیٹ اور ٹوریزم سے بھی اچھی کمائی ہوتی ہے سو دوبائی سے سمبندیت یہ کچھ انٹریسٹنگ باتیں تھی امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا سبسکرائب کیجئے مور کاؤنڈ ویڈیوز کے لیے ہمیشہ کی طرح میں ملتا ہوں آپ کو کسی اور ویڈیو میں کئی اور روچک جانکاریوں کے ساتھ تب تک کے لیے بابائی